خوشیار خبردار سموگی ویکلز اور اوور لوڈرز کے گرد نیا شکنجہ تیار سی ٹی او لاہور نے خطرناک حد تک سریعہ لوڈ اور باڈی سے باہر نکالنے والی گاڑیوں کے خلاف مقدمات درج کرانے کا حکم دے دیا کہا کہ انسانی زندگیوں سے ہر کس کھیلنے کی اچازت نہیں دی جائے گی 24 گھنٹے کے دوران کتنی گاڑیاں بند ہوئی اور کتنے چلان ٹکٹس چاری کیے گئے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کی شامت آگے ٹریفک پولیس کا شہر بھر میں ایک ریک ٹاؤن جاری ہے 24 گھنٹے میں دھوان چھوڑنے والی 1300 گاڑیاں بند کر دی گئی ہیں 713 گاڑیوں کو چلان ٹکٹس جاری کیے گئے سی ٹی او لاہور مستنصر فیروز نے کہا کہ شہر کے داخلی وخار کی تمام راستوں پر خصوصی چیکنگ ٹیمیں تارینات ہیں بغیر ترپال، ڈمپر، ٹرالیو اور لوڈر گاڑیوں کو بھی بند کیا جا رہا ہے شہراؤں پر بھول، مٹی، ریت اور گندگی پھیلانے والی گاڑیوں کو بھی چالان کیے جا رہے ہیں سی ٹی او لاہور نے کہا کہ انسانی زندگیوں سے ہرگز کھیلنے نہیں دیا جائے گا رات کے وقت شہر میں پٹرولنگ ڈیوٹی بھی بڑھا دی گئی مقرر روکاست سے پہلے ہیویٹ ٹریفک کو شہر میں داخل نہیں ہونی دیا جا رہا محولیاتی علودگی اور سموگ کے خاتمے کے لیے محصر کار روائیاں جاری ہیں سموگ امرجنسی کے دوران لاہور میں مارس ٹرانزیٹ ایتھارٹی کی سرویسز بند نہیں کی جائیں گی میٹرو بس، آرنج لائن ٹرین اور سپیڈو بسیں چلتی رہیں گی مارس ٹرانزیٹ ایتھارٹی زرائی کا کہنا ہے کہ سرویس سے چاروں دن باہل رہے گی